اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خریت سے ہوں گے میں ہم بشرا اور آج آپ کے ساتھ بہت خوبصورت میک اپ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی گلیم لوگ ہے اور گرین آئی میک اپ ہے بہت ساری ڈیمانڈ تھی مجھے کہ گرین آئی شیڈو جب ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے کلر جس طرح سے ہم لوگ چاہتے ہیں ڈاک کلر اس طرح سے نکل کے باہر نہیں آتا اور ویزیبل نہیں ہوتا بہت سیمپل ٹیکنیک آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی ٹیکنیک جو ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں میت کرتے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی جی جنام یہ میری موڈل ہے سب سے پہلے ان کی سکن کو میں نے پرپ کیا اور پرپ کرنے کے لیے میں نے کلینزر ٹانر اور موشریزر اپلائی کیا موشریزر کے بعد اقریباً پانچ منٹ میں نے سٹے دیا ان کی سکن کو اور میں نے اس کے بعد پرائمر اپلائی کر دیا بیوٹی گلیز کا یہاں پہ میرے پاس پومیڈ ہے جو میں نے ان کی آئیبروز کو انہنس کرنے کے لیے یوز کی ہے اور جب بھی ہم لوگ پومیڈ یوز کرتے ہیں یا آئیبروز کو فیل کرتے ہیں کسی بھی کلر سے یا ڈسٹ کلر سے یا کسی بھی چیز کے ساتھ تو سب سے پہلے پگمٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ فرنٹ سے سٹارٹ نہ کریں اور ہمیشہ سی سینٹر سے سٹارٹ کرتے ہوئے پگمٹ کو پھیلاتے ہوئے آگر پیچھے کی طرف لے کے آتے ہیں کسیز کا آئی شیڈو پرائیمر یہاں پہ میں نے زیرو ٹو نمبر یوز کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلرز بہت ویزیبل ہوں آئی بیس جو ہے وہ بنانے بہت زیادہ ضروری ہے اور آئی بیس جتنی اچھی ہوگی آئی شیڈو پرائیمر وغیرہ یوز کریں گے یا پھر آئی شیڈو بیس یوز کریں گے اتنے ہی کلر آپ کے بہت اچھے نظر آئیں گے کمپیکٹ میں نے یوز کیا تکرباً دو تین منٹس سٹے دیا ہے پرائیمر کے بعد اس کے بعد میں نے کمپیکٹ گبرینی کا یوز کیا ہے یہاں پہ اور اس کو دو سے تین منٹس سٹے دینے کے بعد میں نے یہاں پہ برو بون کو انہینس کرنے کے لیے انٹر فیرنس کلر یوز کیا ہے ایکوہ کا اور گلیمرس کا آئی شیڈو پیلٹ ہے اس میں سے دیکھیں میں نے بلکل لائٹ پنک سا کلر یوز کیا ہے ٹرانزیشن کے لیے اور بلکل لائٹ گرین کلر ہی پیرٹ گرین کلر تھا وہ یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے پیرٹ گرین اور پنک کلر کو میں نے آپس میں مرچ کر کے دونوں کو مرچ کر کے ٹرانزیشن شیڈ بنایا ہے انر کورنر بھی اسی پیلٹ میں سے میں نے وائٹ کلر کا آئی شیڈو چوز کیا ہے اور انر کورنر میں نے ان کا کریٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ لوگ کلر لگاتے ہیں ویسے ویسے اس کو بلینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور کلر لگا کے ایسا نہ ہو کہ علید علید چیزیں نظر آ رہی ہوں اور آپ کا جو کلر ہے وہ بلینڈ ہوا مانا ہو ٹرانزیشن میں نے یہاں پہ کریٹ کی ہے ابھی ہم لوگ کریز نہیں ڈیویلپ کر رہے ہیں کریز کے لیے ہم لوگ دوبارہ سے کلر لگائیں گے اور دوسرے طریقے سے کریز آج ہم لوگ نئی طریقے سے اپلیکیشن کریں گے گرین کلر کا یہاں پہ ایکوہ کا کلر ہے میرے پاس جو میں نے یوز کی ہے ویٹ کر کے اور اس کو میں نے یہ دیکھیں کہ انر کورنر میں نے بلکل چھوڑ دیا اور آوٹر کورنر کا بھی تھوڑا سا حصہ لے کے یہ دیکھیں ویشے بنا کے اس کو میں نے آئی بول میں اور آوٹر کورنر میں یوز کر لیا آپ کوشش کیا کریں کہ جتنے بھی ڈاک کلر ہوتے ہیں ان کو ایک لیمیٹڈ ایریا میں رکھا کریں لیمیٹڈ ایریا میں اس کو بلینڈ کیا کریں زیادہ اس کو نام پھیلایا کریں کیونکہ جتنا ڈاک شیڈ ہوتا ہے زیادہ پھیل جاتا ہے اس کو پھر ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جی جناب یہ دیکھیں ٹرانزیشن سے نیچے نیچے جو کریز لائن کا ایریا تھا وہاں تک میں نے اس کو ایک پرپر شیپ بنا لیا ہے جس طرح ہم لوگ کٹ کریز بناتے ہیں اس طرح میں نے تھوڑا سا کٹ کریز کا آئیڈیا لے لیا یہاں پہ اور یہ دیکھیں ایکوہ کا لائنر ہے میرے پاس اس کو میں نے آگے سے تھوڑا سا بھریک رکھ کے پیچھے سے اس کو مرج کرنا شروع کروں گی اور اس کو مرج میں نے کرنا ہے آئی بول تک جہاں جہاں آپ فیل کر سکتے ہیں کہ آئی بول آپ کو فیل ہو رہا ہے صرف آئی بول کے اوپر اوپر آپ نے اس کلر کو اپلائی کرنا ہے گرین کلر کو آپ انہینس کرنے کے لیے یہ کلر یوز کر رہے ہو جی جنا میرے پاس جو برش تھا لائنر والا اسی کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس کی بلینڈنگ کر لیا اچھی طرح سے اور تھوڑا سا گرین کلر میں نے اب اس میں ایڈ کیا میں نے بلیک کلر ایڈ نہیں کیا گرین کلر ایڈ کر کے اس کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا ہے اور انر کورنر بھی دیکھیں کہ میں اس طرح سے بلینڈنگ کر رہی ہوں کہ انر کورنر اور جو سینٹر ہے اس کا جو آئی بول کا ایریا وہ بھی اچھی طرح سے بلینڈ ہوا نظر آئے جی جناب یہاں پہ میں نے وائٹ کلر کا لائنر یوز کی ہے اور یہ دیکھیں کہ اس طرح سے میں نے اس کی شیپ کریئیٹ کی ہے آپ مختلف قسم کے میک اپ سٹرائے کرتے رہا کریں کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے میک اپ خاص طور پر بہت ایزی ہے لیکن یہ ٹیکنیکس مانگتا ہے اگر آپ ٹیکنیکس اچھی رکھتے ہیں یا بار بار اس چیز کو اپلیکشن کرتے ہیں نئی چیز بناتے ہیں آپ کے پاس مختلف طرح کی چیزیں آتے ہیں باہر آپ کو مختلف قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں صرف ایک ہی چیز کو فالو نہ کیا کریں ڈیفرنٹ قسم کے چیزوں کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے چیزوں کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی ٹیکنیک کو آپ فالو کریں یہ دیکھیں کہ میں نے جو اوپر کا کریز لائن تھی وہ کس طرح سے کریئیٹ کی ہے جو اپر اور لوئر لائن تھی اس کے ساتھ ساتھ میں نے پنگ کلر کی اپلیکشن کی ہے کریز کے طور پر اور باقی میں نے ٹرانزیشن ہی رہنے دیا ہے سینٹر میں بلکل بھی پنگ کلر کو میں نے پنگ کلر کو اپلائے اور لائنر کی دیکھیں شیپ جتنی بھی ویڈیوز میں بناتی ہوں اس میں کوشش کرتی ہوں کہ لائنر کی جو ہے وہ مکلی قسم کی شیپس رکھوں کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں ہے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں اس میں نے ہر ہر ویڈیو میں علید علیدہ سے ٹیکنیکس رکھی ہیں لوئر آئیز میں دیکھیں کہ کس طرح سے میں نے لوئر آئیز بنائی ہے اور اس کو میں اب بلیک کلر کے ساتھ یا ڈاک براؤن چوکلٹ کلر کے ساتھ اچھی طرح سے ب میجک کلائنو بہت اچھ ہے اور جو میں نے ان پر یوز کی ہے اور یہ دیکھیں کہ بلکل جو آوٹر کورنر ہے ہلکا سا میں نے وہاں پر بلو کلر بھی اپلائے کیا تھوڑا سا اور یہ دیکھیں اس کے پر تھوڑے سے میں نے سٹونز لگائے ہیں اور جو سٹونز طرح لگانے کس طرح سے ہوتے ہیں آپ نے جو آپ کے پاس گلو ہوتی ہے لیش گلو آپ اس کے ساتھ جہاں جہاں آپ کے ڈیزائر ہوتا ہے وہاں وہاں پر آپ لگا سکتے اس کو جی چنب کری اون کی یہاں پر میں نے اسٹیک یوب کی ہے اور اسٹیک یوب کرنے کے بعد 45 سٹیکے میں نے Turkey моя ڈگو برَش کے ساتھ اچھی طرح سے بلند کر دی ہے لیکن اس برَش کے ساتھfund دیموں کو آپ اچھی طرح سے پھیلا سکتے ہیں لیکن ابزورپشن نہیں کر سکتے اس کے بعد میں بیوٹی بلینڈر بھی یوز کیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے ٹیپ ٹیپ موشن میں سکن میں پینیٹریٹ کیا تھا جتنا آپ کا فاؤنڈیشن اچھا آپ لوگ بلینڈ کرتے ہو اتنا ہی ہے آپ کا میک اپ لانگ لاسٹ سٹے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں میک اپ فکسر جو ہے یہ میں نے ایکوا کا بیس لیا ہے اس کے اوپر میں نے فکسر اپلائی کیا ہے پانی اپلائی بلکل نہیں کیا اگر آپ اس طرح سے کرتے ہو بڑی گلیم لک آتی ہے آپ کے پاس اور آپ کا میک اپ جو ہے وہ لانگ لاسٹ سٹے کرتے ہیں آپ اس ٹکنیک کو جو ہے وہ برائیڈلز پہ بھی یوز کر سکتے ہو ایزیلی اگر آپ کا آپ کی برائیڈل کا فیس بہت آئیلی ہے اس کی جو بیس ہے وہ سٹے نہیں کرتی اور آپ اس کو جو ہے اس طرح سے اس ٹکنیک سے آپ برائیڈل کی بیس کو ایزیلی سٹے کر سکتے ہو کرلون کا ٹی ایلیون پاورڈر تھا لوس پاورڈر جو میں نے اس کے بعد یوز کی ہے لیکن کوئی بھی پروسس کرنے سے پہلے کم از کم آپ تین سے چار منٹ کا ٹائم لازمی دیں جو بھی آپ پروڈکٹ اپلائی کر رہے ہیں تین سے چار منٹ اس کو سٹیبلیٹی کا ٹائم دیں اس کے بعد آپ نیکسٹ پروڈک یوز کریں بہت ہی خوبصورت آئی میک اپ دیکھیں یہاں پر میں نے کیا ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ بھی مختلف قسم کی ٹکنیک سے یوز کیا کریں ضروری نہیں آپ کے پاس بہت ہی مہنگی یا ایمپورٹیٹ پروڈکٹس ہوں تو پھر آپ کام کر سکتے ہو لوکل پروڈکٹس کے ساتھ بھی بہت اچھا کام کر سکتے ہو آپ کو بلینڈنگ اچھی ہونی چاہیے آپ کی پروڈکٹس جو ہیں اس کو اچھی طرح سے پینٹریٹ ہونا چاہیے سکن کے اندر اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے کنٹورنگ جو ہے وہ پریسٹائن کے پیلٹ کے ساتھ کی ہے سب سے پہلے انلائنمنٹ کی ہے انلائنمنٹ کے بعد میں نے فلافی برش کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر لیا تھا اور کاشیس کا یہاں پہ میں نے یہ ریکھیں یوز کی ہے بلاشون بہت ہی پیگمنٹیڈ بہت ہی خوبصورت بلاشون ہے اور بلکل کھلے ہوئے کلر نکل کے آتے ہیں آج میں نے ان کو 3D گلائم لک دی ہے ان کے فانڈیشن میں اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ان کا فانڈیشن لگ رہا تھا بہت ہی پلین بیس لگ رہی تھی ان کی آپ اس ٹیکنیک کو برائیڈلز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور گلائم لک دے سکتے ہیں ڈسٹ پاورڈ رو بھی تھوڑا سا میں نے یہاں پہ یوز کیا ان کے لیے کیونکہ مجھے بہت ہی گلائم لک چاہیے تھی اور جتنے بھی ہائیلائٹڈ پارٹس ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے ہائیلائٹ کر دیا ہے لیپ لوز یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یوز کیا ان کے اگر آپ لپسٹک لگانا چاہ رہے ہیں اور لپسٹک اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خراب ہو جاتے ہیں کوئی ہاتھ لگتا ہے یا کچھ چیز لگتی ہے یا سٹائلنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ لپسٹک لگائیں جس کلر کی بھی آپ لپسٹک لگانا چاہتے ہیں لپسٹک لگا کے اس کے اوپر جب آپ گلائم لگاتے ہیں تو وہ ایک فکسر ٹائپ بن جاتی ہے بلکل بھی وہ پھر خراب نہیں ہوتی آپ اس کے اوپر شائنر بھی یوز کر سکتے ہیں جی جناب میری موڈل بلکل تیار ہے بہت ہی خوبصورت لک لگ رہی تھی ان کی فانڈیشن کی بھی اور آئی میک اپ کی بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز اس کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو کسی چیز میں کنفیون ہے تو مجھے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا آنسر لازمی دیتی ہوں اور آپ مجھے انسٹا ٹک ٹک اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ